اسلام علیکم ہونے والا آج کا ان کا عنوان ہے عید اور گلے ملنے سے ہے محروم کلکتہ اتوار سولہ مہی دو ہزار اکیس و مطابق تین شوال مکرم چودہ سب پیالیس حصوی اجری امسال بھی عید کا تیوار فیکہ رہے گا جس میں نہ کوئی خوشی ہوگی اور نہ گلے ملنا ہوگا کمبخت کرونا نے پچھلے سال سے ہم سب کی عید کی خوشیوں کو نیست و نابوت کر دیا میں کیا پوری دنیا کے کرولوں مسلمان اپنی عید کی خوشیوں سے اس بھار بھی محروم ہیں تاہم بطانیوں میں سورہ حالت حال میں صدار ہونے سے مسلمانوں کو اس بار عید بنانے کا موقع مل گیا ہے لیکن حکومت نے ابھی سوشل دوری کو برقرار رکھنے کو کہا ہے اور لوگ ابھی ماس پہن رہے ہیں لاکھوں لوگ برطانیہ میں اب تک کرونا سے مارے جا چکے ہیں جس میں کئی مسلمان بھی ہیں ظاہر سی بات سے ان کے خاندان کے لوگ اپنے عزیز و اقارب اور دوست کو کھو جانے سے بہت افسورتہ ہیں اور وہ عید بھی کیسے منائیں گے اس کے علاوہ ہندوستان پاکستان میں بھی لوگ کرونا سے بے حال ہیں آئے جن مرنے والوں کی خبر سے ہی جی گھبرا گیا ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کی بگرتی صورتحال سے مسلمانوں میں عید کا جوش و خروش کم پایا جا رہا ہے سب سے بہلے میں تمام لوگوں کو عید کی دھیر و مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ ہر سال کی طرح ایک بار پھر ہمیں عید کا تیوار نصیب ہوا جہاں بچوں میں عید کی تیوارے کی آمد کا بے سبریس انتظار ہوتا ہے وہیں بڑے بڑے بھی اپنے گھروں کے ساتھ عید کے تیوار منانے میں کوب لطف اٹھاتے ہیں عید کا تیوار پوری دنیا میں رمضان کے خاتمہ کے بعد منانے کا ایک بہترین یک جائیتی کا نمونہ ہے تاہم مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے طور پر عید بناتے ہیں اور ان کے پکوان سے لے کر لباس بھی مختلف ہوتا لیکن سبوں میں ایک بات عام ہوتی ہے وہ ہے عید کی خاص خوشی جس میں گلے ملنے کے ساتھ ساتھ اپنے اور غیروں میں توفوں کا تبادلہ کرنا شامل ہے تاہم کورونا کی وواسے اس سال یہ تمام باتیں ناممکن ہیں آئیے اب آپ کو عید کے تیوار منانے اور اس کی کچھ خاص بات آپ سے شیئر کرتا ہوں عموماً دنیا بھر میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عید سعید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لندن میں عید کلکتہ اور دگر شہنوں سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی ہے یہاں ان سے پہلے بچے اور عورتیں شاپنگ میں لگ جاتے ہیں ایشیای لوگوں کی زیادہ تر شاپنگ ویمبرلی سوٹھ ہال ٹوٹنگ اور گرین اسٹریٹ میں ہوتی ہے یہ علاقے ایشیای لوگوں کی آبادی سے آبادی والے علاقے ہیں یہاں زیادہ تر دکانے کھانے پینے اور کپڑوں کی ہے اس کے علاوہ حلال گوشت کی دکانے بھی کافی ہیں اس کے علاوہ لندن کا معروف اور سب سے قدیم ہمبالہ سوٹ پچاس برسوں سے پورے برطانیہ میں اپنی مٹھائیوں کے لئے کافی مقبول ہے لندن میں اب چاند رات کی اہمیت بھی بڑھنے لگی ہے پچھلے کئی سالوں سے نوجوان شہر میں گھومتے رہتے ہیں اور لڑکیاں مہندی لگواتی ہیں یا بیوٹی پارلر جاتی ہیں بہت سارے نوجوان دھول بجاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں زیادہ تر پاکستانی باشندے ہوتے ہیں دراصل اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی بارسوں سے لندن اور برطانیہ کا موسم خوشگوار اور گرم ہوتا ہے جس سے یہ نوجوان ہندوستان پاکستان اور دیگر ممالک کی طرح سلکوں پر نکل آتے ہیں اس کے علاوہ برطانیہ کی دوسری نسل کے نوجوان جن کی پیدائش برطانیہ میں ہوئی ہے وہ اس طرح سے اپنی خوشی کا اضحاد اور جشمنانے کو اپنا حق مانتے ہیں تاہم دیگر ممالک کے لوگوں میں اس طرح کی بات نہیں پائی جاتی ممکن ہے وہ اپنی تقریبات کا اتمام کسی ہال وغیرہ میں کرتے ہوں ہندوستان اور پاکستان کی طرح عید کا چاند دیکھنے کا مسئلہ لندن میں کئی سالوں سے زیرے بحث بنا ہوا ہے ایک طبقہ سعودی عرب کے اعلان پر عید کی نماز پڑتا ہے تو دوسرا طبقہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر نماز پڑتا ہے پھر حال اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر موڈن کی مسئلہ سعودی عرب کے اعلان پر نماز کا اتمام کرتی ہے تو دوسرے دن ٹوٹنگ کی مسئلہ میں نماز کا اتمام ہوتا ہے کیونکہ ٹوٹنگ والے رویت حلال کمیٹی کی بات کو مانتے ہیں ہر مسجد میں زیادہ تر جماعتیں دو یا تین ہوتی ہیں کام پر جانے والے لوگ پہلی جماعت سے نماز پڑھ کر کام پر چلے جاتے ہیں بچے جنہیں اسکول جانا ہوتا ہے وہ بھی پہلی جماعت سے نماز پڑھ کر اسکول چلے جاتے ہیں اگر عید ہفتہ یا اتوار کو پڑھتی ہے تو یوں احساس ہوتا ہے کہ عید کلکتہ شہر جیسا ہو رہا ہے کیونکہ یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اور کافی چہل پہل بھی رہتی ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے عید کی نماز پارک میں بھی ہونے لگی ہے کیونکہ میں سے ستبر تک لندن کا موسم خوشگوار ہوتا ہے دیگر ممالک کی طرح لندن میں بھی نماز کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں جہاں وہ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں یہ بھی احس کروں کردوں کے مسلمانوں کے قبرستان عیسائیوں کے قبرستان سے منسلک ہوتے ہیں اور ان قبرستان کی دیکھ بھال مقامی کانسل کرتی اس کے بعد لوگ اپنے رشتے دار اور دوستوں سے ملنے چلنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کئی لوگ اپنے گھروں میں پارٹیوں کا بھی اعتمام کرتے ہیں اور دھیل سارے کھانے پینے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں کھانے میں سوئیاں، بریانی، تندور، مرخ، پراتھے، چاپ، منٹھائی اور پھل وغیرہ ہوتے ہیں عید گزرنے کے کچھ ہفتے تک مختلف تنظیمیں اپنے اپنے علاقے میں سنگیت اور دینر کا بھی انتظام کرتی ہیں مثال کے طور پر ہیدر آباد، کیرل، سری لنکا، پاکستان، ترکی، ماریشس وغیرہ کے باشندے اپنی اپنی کومنیٹی کے لیے اس طرح کی تقریبات کا انتظام کرتے ہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے وزیراعظم بورس جانسن، لندن کے میور صادق خان اور دیگر سیاستدان مسلمانوں کو ایدر فوتر کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس مبارک موقع پر برطانیہ کو دنیا کی یکجہتی بردہ آشت اور تمام مظاہب کا ملک ہونے کی مثال دی ہے میں لندن کے معروف روائل ہسپیٹل فور نیرو ایڈیس ایبیلیٹی میں دو ہزار پندرہ سے کام کر رہا ہوں اور میری کوشش سے اب تک ہر سال ہسپتال میں اید پارٹی کا احتمام ہو رہا ہے جس میں مریض ان کے رشتہ دار اور اسٹاف شریک ہوتے ہیں اس پارٹی سے مریضوں اور رشتہ داروں کو کچھ پل کے لیے اید کی خوشیوں کا احساس ہو جاتا لیکن بدقسمتی سے اس سال بھی کرونا وائرس کے منحوس سائے سے ہسپتال کے مریض اور ان کے رشتہ دار اید کی پارٹی سے محروم رہیں گے ہمیں اید کے موقع پر فلسطین یمن اور دیگر ممالک کے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو اپنے ملک کے ابتر حالات سے دو چار ہیں ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ دنیا میں آمن قائم ہو اور اللہ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھے اور مظلوموں کی حفاظت ہو ہمیں ان غریبوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو غربت کی وجہ سے اید کا تیوار ہماری اور آپ کی طرح نہیں منا پا رہے ہیں اید کا تیوار نہ منا کر میرے ساتھ دنیا کے کروڑوں مسلمان کافی افسردہ ہیں کرونا وائرس کے خوف نے جس طرح ہمیں گھروں میں قائد کر کے رکھ دیا ہے اس سے ہم اور آپ دماغی اور جنب میں علچ کر رہے گئے ہیں اب ایسے میں کوئی کیا عید منائے لیکن انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو ہم اید کا تیوار ایک بار ایک بار پھر دھوم دھام سے منائیں گے اور اپنوں اور غیروں کو گلے بھی لگائیں گے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے لیکن میں کہوں گا جان ہے تو عید ہے آخر میں میں اپنی جانب سے تمام لوگوں کو دل کی گہرائی سے عید کی دھیر ساری مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی عدبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کولن جہاں لندن کی ڈائری سن رہے تھے جو اخبار مشرق یعنی کہ کلکتہ اتوار سولہ مہین کو دو ہزار اکیس میں شائع ہوا ہے تو دوستو آپ کو لندن کی ڈائری کا یہ مضمون کسا لگا آپ ضرور سے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تو اجازت دیجئے ہم پھر ملیں گے آپ کے اسی پوگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی عدبی دنیا اللہ حافظ موسیقی